موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا نیوز میں مجاہد بھارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رف کرتے ہیں آج دن بر کی خاص خبروں کی اور پردیس سرکار کے پی ڈی ڈی منتری رامپال سنگھ اوہاں ان کے پریجنوں پر کارروہی کی مانگ کو لے کر رگونشی سماج ہوا اللہمبند آج یہاں رگونشی سماج کے ایک پرتی ندی منڈل نے جلا مکھیالے پر جلا کلیکٹر راجہ جین کو اگیاپنس ہوپتے ہوئے بتایا کہ پی ڈبلو ڈی منتری رامپال سنگھ کے بیٹے گریجیس نے رائیسین جلے کے ادھے پور تحصیل کے نوازی چندن سنگھ کی بیٹی پریتی رگونسی سے بیوا کیا تھا جس کے بعد دونوں ہی پتی پتنی کے روپ میں ساتھ رہ رہے تھے لیکن منتری مہودے کو یہ شادی پسند نہیں آئی وہے لگتار پریتی رگونسی کے پریجنوں پر پیسے لے کر ان کی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دینے کا دباؤ بنا رہے تھے اسی بیچ انہوں نے اپنے بیٹے کی مانگنی کہیں اور کر دی جس سے دکھی ہو کر پریتی رگونسی نے آدمتیا کر اپنی جیون لیلا کو سمابت کر لیا پر پولیس دوارہ ابھی تک اس ماملے میں منتری جی کے اوپر وہاں ان کے پریجنوں کے اوپر کسی بھی پرکار کا کوئی ماملہ درج نہیں کیا گیا ہے رگونسی سماج جنوں نے یہاں آج بڑی سنگھیا میں کلیکٹیر پہنچ کر جلا کلیکٹیر کو اگیاپن سوپتے ہوئے سرکار سے یہ مانگ کی ہے کہ جلد ہی اس ماملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے اس میں آر اوپیوں پر کڑی سے کڑی کارروہی کی جائے اندھا رگونسی سماج اگر آندولن کے لیے لام بند ہوگا پورے اوپرہ کو آس پاس کے چھتر کو معلوم ہے کہ دونوں پتی پتنی کے روپ میں رہ رہے تھے یہ سادھی ماننی منتری رامپال سینگھ کو پسند نہیں آئی اس لیے انہوں نے اپنے بچے پر پریسر بنایا اور دو تین دن پہلے ایک نئی بچی کے ساتھ اپنے بیٹے کی منگنی کرا دی جس سے چھک دھو کر ریتی نے آتمتیا کی ہے یہ چونکہ شاشن کے بھی نردیش ہیں کہ اس طرح کی نئی بہو ہیں جب آتمتیا کرتی ہیں تو دھے جتیا کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اب سمجھتیا یہ ہے کہ اس کے پہلے قریب ایک سال سے رامپال سینگھ بچی کے ماں باپ پر اس طرح کا پریسر بنا رہے تھے کہ آپ ایک کڑو روپیہ لے لیں اور اپنی بچی کی سادھی کہیں بھی کرا دیں لیکن وہ دونوں نہیں مانے اس کے ماں باپ بھی نہیں مانے لڑکی بھی نہیں مانی لڑکی کا پتی گردیش بھی اس وقت نہیں مانا انت میں پائے یہ گیا کہ رامپال سینگھ اس کے بیٹے گردیش ایمام اس کے سہیوگیوں دوارہ ایسا کرت کیا گیا کہ پریتی کو آتمتیا کرنا اس کی مجبوری ہوئی اور اس نے آتمتیا کی یہ ایک آپرادک پرکرن ہے اور اس پرکرن میں اسی طرح سے نشپکس کا روائی ہونا چاہیے جیسے ایک عام جنتہ کے ساتھ ہوتی ہے یادی ہم اور آپ کوئی سادھان اپنات گھٹت کرتے ہیں تو ترنت پولیس جو ہے آپ کے خلاب ہمارے خلاب مقدمہ پنجیبت کرتی ہے اور اٹھا لیتی ہے گھٹتار کر لیتی ہے اب اس نیم میں ایسی کونسی جنگ لگ گئی ہے اور یہ مدبردیش کے مکھیا ماننی مکھ منتری مہود ہے جو تتاکت اپنے آپ کو نئی بھو بیٹیوں کے ماما کہلاتے ہیں اب ان کا اسمرن سکتی کہاں چلی گئی ان کے مستشک میں کونسی جنگ لگ گئی ہم اس لیے رامپال سینگ اور سمجھ تانہ ساہ سرکار کا بھروت کرتے ہوئے اس کے خلاب ترنت کاروائی ہونا چاہیے یہ مانگ کرتے ہیں اس تھانیہ نیجی اسکول کی منمانی کے چلتے پریقشہ دینے سے ونچت رہ گئے کئی چھاتر چھاترہ ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں اس تھانیہ مارڈن چلڈرن اسکول کی جہاں بچوں کے پریجنوں دوارہ فیج جمانہ کیے جانے سے ناراض اسکول پریبندر نے اسکولی شاتر شاترہوں کو آج اگزام میں نہیں بیٹھنے دیا آپ کو بتا دے کہ آج دو پر ٹھیک ایک بجے شاتر شاترہوں کا پیپر ہونا تھا لیکن مارڈن اسکول پریبندر نے اپنی منمانی کے چلتے ہوئے آج یہاں بچوں کو پیپر نہیں دینے دیا جس کے چلتے یہاں ابیوا بگڑن خاصے غصے میں بھی دکھائی دیے میرے بچوں کی پیچیا نہیں ہوئی تو انہوں نے پیٹھانی رہے اچھا کون تسکول پڑھتے ہیں آپ کے بچوں پڑھل چلتے ہیں سکول تو کیوں نہیں پیٹھال لائیں گوش ان کی پیچیا نہیں ہوئی اس لئے ہمارا دندہ نہیں چالے دو سالوں سے سونیوں کا تو ابھی ہمنا دندہ چینج گیا ایٹیپن سینڈر کا ڈالا ہے اس میں اتنا تو بستانے کے دس بیسو سے سایار روپے مہنے کی کامائی ہو جائے اس میں زیادہ زیادہ سو دو سو پانسو اس کا بھی سوال لاتے ہیں میرا برینگ ہونے کے کاران سے میں دو سال نوکری نہیں کر پایا میرے بات دو سال سے فسل بھی نہیں کر لی ہے اس کاران سے میرا سارا سسٹم بگڑ چکا تھا میں اپنے بچوں کو بیس نہ برنے کے کاران بس یہی ریزن ہے آپ میں نوکری پہ بھی کرنے لگا ہوں پلس میرے پاس فسل بھی کڑے آئی ہے میں ابھی بھی جواب دیتا ہوں دو مہینے کا اندھن کا پیس پورا پیس جمع کر دوں گا اپنے سارے بچوں کو بڑھال دیا جائے اگر نہیں بڑھالتے تو اسکول کو بند کر دیا جائے کاریون 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 ساٹھ ستر بچے ہیں بچارے آج سال کی میند کرنے کے بعد آج کچھ نہیں مل رہا ان کو کائے کے لیے پڑھا رہے ہیں ہم لوگ رجیسٹری آفیسر ہی بنیں گے ہمارے بچے ہمارے بچے آج کے ہم سوچ رہے ہیں ہم انسپیکٹر بنے ہم کوئی تحصیل دار بنے کچھ بنے کیسا بنے گا کئی نہیں بنے گریب کارلکا امیر کارلکا اس لیے بنتا ہے سب امیروں کے لوگ ہی لوگ بنے ہیں سکول گریبوں کے لیے سکول نہیں بنے سرکار بولتی ہے سربسکشہ بیان پڑھا بچوں کو کائے سے پڑھائیں بڑھوا سا پڑھا ہم لوگ ہم جانتے ہمارا پیٹ کارلکا پیچھ دیتے ہیں لوگ کو ہمارے بچوں کا اور آج بولتے ہیں ہم بچے کو بہار بڑھا دو کیسے پڑھا دیں گے ہم مرنے تیار ہیں میں مرنے تیار ہوں کوئی نہ ہوئی نہ ہوئی لیکن میرے بچے بگڑ گا اس سال میں ہے تو میں بھی کچھ نہ کچھ کر کے بیٹھ جاؤں گا اور میرے بچے نرسری سے بچوں کو پڑھا رہا ہوں دونوں بچوں کو میں اور براور پیچھ دی میں نے صرف میرا یہ کیسٹ ہونے کے بعد میں نے بچوں کو نہیں پیچھنے جاؤں گا کر پایا کیونکہ میں نوگ ہی نہیں کر پایا میں سمویدہ سواست کرمچاریوں کی انیشت کارلین ہرتال آج بھی رہی جاری آج یہاں سمویدہ کرمیوں کی بیٹیوں نے پہنچ کر اس ہرتال میں سالیا ساتھ ہی بتا ہے کہ ان کی ابھیبابک جو کی سمویدہ سواست کرمی ہیں سرکار انہیں نہ تو نیامیت کر رہی ہے نہ ہی ان کا ماندے بڑھا رہی ہے اس اسطحیت میں سرکار کا جو نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ وہ پوری طرح سے فیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ان سمویدہ کرمیوں نے اپنی بیٹیوں کو بچا تو لیا ہے لیکن کم ماندے ایوام نیامیتی کران نہ ہونے کے اسطحیت میں بیٹیوں کو پڑھا نہیں پا رہے ہیں اسی طرح کئی سمویدہ کرمیوں کی بیٹیوں نے آج یہاں ہرتال میں حصہ لیا میں آپ سب کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی سنگس میں ڈیڑھ مئی لے کی کیونکہ 48 ڈیڈی ڈمپریچر میں تو جب ہمارے ہوم گارڈ بھائیوں کو نیمیت کر دیا جائے ماما جی کے دورہ تو ہم لوگوں کا بھی نیمیتن ہے اور ہم لوگ دف دف سال سے سمویدہ بھی نوکری کر رہے ہیں اور آج تک ہماری جندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمارے پریبار کا کوئی بھمیش نہیں ہے تو ہمارا نیمیتن ہے کہ کمس کبھی سیج کو دیان میں رکھتے ہوئے ہمارے سمویدہ بھائیوں کو نیمیت کیا جائے اور یہ ایک طرفہ بیوہار نہ کیا جائے کہ یہ بھیکٹ کو آپ نیمیت کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو کچھ نہیں دے گئے ہمارے یہی نیمیتن ہے کہ کمس کبھی سمویدہ بھائیوں کو دیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو پرند نیمیت کیا جائے کیونکہ ہمارے جو سی ایم ہے مدھے پردیش کے شریع شوبرہ سکھوان جی انہوں نے کارکرم شروع ہی آتا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو ان کا یہ پروگرام جو ہے وہ فیل ہے کیونکہ سواس بیواغ والوں نے بیٹی تو بچا لی لیکن بیٹی پڑھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے جس کے کارن ان کے بیٹیاں پڑھ نہیں پا رہی ان کو اچھی شکشہ نہیں مل پا رہی ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو نیمیت کر دیا جائے ان کا مان دے بڑھا دیا جائے تو ان کے بیٹیاں بھی اس بھوش کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اس دیش کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ آگے یہی ان کو جو ہے میسیج بھائی دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان لوگوں کو نیمیت کر دیتے ہیں تو ہماری بھی جو آگے کا جو بھوش ہے وہ سدھر سکتے ہیں میں یہاں پہ سنجیس دینا چاہتی ہوں میرے پاپا سنبیدہ کرمچاری ہے اور ان کی تنکہ اپنی نہیں ہے کہ وہ ہم سب کو پڑھا سکتے ہیں مجھے پڑھا سکتے ہیں میں جو شراج سنگ جو ہمارے سی اے میں میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے پاپا کے اتنی دنکھا کر دے کہ وہ ہم سب کو پڑھا سکتے ہیں اور میرے پاپا کو نیمیت کر دے بلنپورہ استثش آسکی جونئر شاتر آواز سے بڑی سنگیا میں شاتر پہنچے جن سنوائی یہاں پہنچ کر انہوں نے کلیکٹر راجے جن سے گھوار لگائی ہے کہ ان کے شاتر آواز میں آ رہی ویبن سمسیاؤں کا نرہکران کرایا جائے انہوں نے بتایا کہ ان کے شاتر آواز کی پانی کی ٹنکی کو لگ بک آٹھ مہینوں سے صاف نہیں کیا گیا ہے ساتھ ہی انہیں جو بھوشن دیا جاتا ہے وہی بھی گھنمت تہین ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی انہیں کئی سمسیاؤں کا بیورن بھی انہوں نے اپنے دوارہ دیئے گئے گیاپن میں کیا وہ ٹنکی ہے نا ہماری ٹنکی ایک مہینے سابنے ہوئے اچھا بوجہ نہیں ملتا کچھون کی کرم چاہی رہی ہے نا ایسے رہاں ایسے کر کے لیے وہ آٹھے گھنے لگتی وہ آٹھے گھنے کیا تھے تو آدمات میں دوپے ایسے بہت سے گھنے کون سے چاترہ آواز ہے چوکدہ نہیں ہوسا کون سے چاترہ آواز ہے ساٹھ کی جونیا چتھ آواز کھاں پر ہے بولن پر آیا کھلاؤواز کتنے دنوں سے چل دائیا ایسا ہمارے آواز تو اپنی اس سے آپ کے بیکار سے بات کری تھی ایک نیسے اب آپ کے بھائے ایک کتن کھتنک ؟ کچھ پاس گئے تھے کھلیکٹر رہا ہوسا کیا بولا کھلیکٹر سابنے مرے ویسٹ سینٹرل ریلوے ایمپلوئیز یونین منڈل بھوپال کے کاری کرتاؤں نے آج ایک ریلی نکال کر کیا ورود پردرشن ان کے ورود پردرشن کی وجہ ریلوے کے اے ای ٹی آر ڈی کی تانہ شاہی ایوہ ان کی کاری پردالی ہے یہاں ریلی میں شامل کمچاریوں کا کہنا ہے کہ ریلوے کے اے ای ٹی آر ڈی کی تانہ شاہی والے رویے سے سب لوگ پریشان ہیں ایوہ ان کی کاری پردالی سے کوئی بھی سہمت نہیں ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ یا دی بھائی اپنی تانہ شاہی والے رویے کو جلد ہی نہیں بدلیں گے تو ویسٹ سینٹرل ریلوے ایمپلوئیز یونین اگر آندولن کے لیے باد دے ہوگا ای ٹی آر ڈی ہوس میں آو ای ٹی آر ڈی پول مدورہ سے مٹ اگراؤ مٹ اگراؤ انکلاب جندہ بات جندہ بات جندہ بات بکشی گنا شاہ کا جندہ بات جندہ بات جندہ بات جنہ بات جو ہم ریلی نکال رہے ہیں وہ اپنے ٹی آر ڈی کے اے ہی ہیں ان کی تانہ سائیوں کرمچاری اور سپروائجر سبھی پریسان ہیں وہ اتنا پریسان کر رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں اچھے مرتیو مانگ لیجئے اتنا پریسان ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں بچا جس کو انہوں نہ سجائنا دی ہو اے ہی ٹی آر ڈی کے خلاب یہ دھڑنا پرداشن ہے ابھی تو یہ چھوٹا ہے یعنی نئی سدرے تو اس کے بعد میں اور بڑا ایسا چاہیے انہیں پیسے کے چکر میں یہ دلال پال رکھے انہوں نے ایک دو خوش ہیں باگی پورا ٹی آر ڈی کرمچاری پریسان ہے آپ نے یہ گلتی کی یہ دس سال کا پاس بند کر دیا کسی کا کسی کو ایسے فائب دے دی کہ آپ کو نوگری سے نکالا جائے گا کسی کو چارشٹ دے دی کسی کا تین سال کا انکریمنٹ بند کر دیا اس پرکارزہ ہر آدمی کو انہوں نے کسی کا انکریمنٹ بند کسی کا پاس بند کسی کا کچھ کر رہا تھا ہر پرکارزہ ہر کرمچاری پریسان ہے چوٹ ٹریننگ میں ان کے انڈرمنی ہے اس کو بھی انہوں نے چارشٹ ریسو کر دی جبکہ یہ نیم رودھ ہے چاچوڑا تحسید کے گرام گادیر میں آج دو پھر گیہوں کے کھیت میں بجلی کے شورٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی یہاں کھیت کے مالک نے سمجھ رہتے فائر بگریٹ کو کال کر دیا جس کے بعد فائر بگریٹ کے کمچاریوں نے تدپتہ دکھاتے ہوئے کسان کا لاکھوں روپے کا نقصان ہونے سے بچا لیا گاہوالا نے فائر بگریٹ کی اس کارپڑالی کی جم کر سراحنا کی ہے موسیقی اچھا 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 جانتے بھی آدمی ٹڑے مارک تک اچھو کردے اچھو اچھو اٹھے آگے پڑھا کرو آئے دے 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 کے Bogor گفت گفت کھول آیاں تا پلینچ ہو کسے پanhائی کا کام 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 هنگ ملوک گفت ہمارے ساہی ہوگی آرکی شرما کی ریپورٹ جلاج کی سالہ گناہ کے دوارہ آج ورڈ ہیپی نیش ڈے یعنی کہ خوشی دیوست منایا گیا اس آئیو جن میں سواس پی باک کرمچاریوں صحیح انہی لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ساتھ ہی اوپستے جنوں کو یہاں خوش لینے کے طریقے ایوام فائدوں کے بارے میں کئی وشیش جانکاریاں اپلط کرائی گئے جب بھی میں اس انسان سے میٹ کروں گا میرے جماعت میں ایک اپروچ کی بانا آئے گی ایک اوستہ آئی لائک نمرک گوھے گی that is the negative emotion اس negative emotions سے ہم بہار ڈیکل نہیں پائیں جس سے کہ آپ ہمارے تناہو بڑھیں بڑھیں جائے گئے ہم اور پریشان ہوں کہ کچھ یہاں دوہ بڑھ چلی آئے گئے لیکن وہ ہی جاکرہ ہم چھما کر گئے جیسے ابھی اپنی تکیش پاہ کر رہا ہے اپنی تکیش پاہ کر رہا ہے تناہو بڑھوں کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹیککولوجس کی سمجھایا ہوگا ساہی دوہ یا ماں بھی ماں کا سنو کر دو یہ کو آپ سب کی کو جائے ابھی آیا جیسے رائے آجیوں سے دیکھ گئے تو ابھی اس سے ماں بھی ماں دے گئے ایکنم سکریس نہیں ہے دور ہو گیا الگ ہمیں نہیں ہمارے دماغ میں ہو چی یہ رہتی ہے اور یہ تناہو ہمیں چین سے رہا ہے خوشی دیواز ہے اس خوشی دیواز پر ہم نے ایک پروگرام جو ہمارے خوشیوں کے لئے بہت ضروری ہے جیسے ایمپیتھی ہوا ہمارے خوشیوں کے لئے بہت ضروری ہے ہلپنگ ایچ اوڈر ریلیسنسیب کیسے ہم اپنی ریلیسنسیب کو یعنی سمپرک کو اچھا بنا سکتے ہیں جس سے تناہو کم ہو اور ہم ایک خوشی بڑی جنگی جی سکیں بہت سارے پہلوں جیسے اپریشیٹ آتا جس سے ہمارے تناہو بڑھتی ہے اور خوشیوں کے لئے ضروری ہے ان سب پہلوں پر ہم نے خوشیوں کے لئے ضروری ہے اور اس کو اگر ہم اپنی دینچڑیا میں اپلائی کریں اس کو لاغو کریں تو ہمارے لائک میں خوشی آئے سکتپور روڈ سائنس سٹی کالونی کے نوازی آج پہنچے جلا کلیکٹر کا ریال ہے یہاں پہنچ کر انہوں نے جن سنوائی میں گیاپن دیتے ہوئے کلیکٹر سے کالونی میں پانی کی سمسیاں اور دلبے کے کالونی واسی پانی کی سمسیاں کو لے کر سمدھت لگ بگ سب ہی بھاگوں کو گیاپن دے چکے ہیں لیکن ان کی سمسیاں جس کی تص بنی ہوئی ہے اب دیکھنا لائک ہوگا کہ کب تک سائنس سٹی کالونی واسیوں کی اس سمسیاں سے نجات پل پائے گی سائنس سٹی کالونی سکت پل روکا رہتے ہیں سمدھو کہ پانی کی سمسیاں بہت جوز ہے آپ کو بھی بتایا تھا یہ تو بھر بتایا تھا وہ کلیکٹر چھاپ کو بھی آوے دن دے کے گئے تھے اور بدھائی جی کو بھی آوے دن دیا انہوں نے بھولا بھول کروا دیں گے دھومی کوئی ان کی کروا دیا انہوں نے پاندہ در میں لے تو ابھی تک کوئی بھول نہیں ہوا ایک بھول کروا دیا انہوں نے سب سے لائشت میں کوئی اپنے مطلب پر نہیں کاروٹی مطلب پر نہیں ہے تو اس کا پانی کوئی مطلب پر نہیں آ رہا ہم سوچ رہے ہیں وہ بھول کروا دیں یا اس میں لائن ڈھلوا دیں پانی پہ بھوستہ کروا دیں بھوستہ ہی نہیں ہو رہی مدی پردیس سنویدہ سنیوکت سنگرسمنج کی انشت کالین ہرتال آج بھی رہی جاری آج ہرتال کے دوران سنویدہ سنیوکت سنگرسمنج کے کارکرتاؤں نے ویگت دیوست بڑھوانی میں سنویدہ سنیوکت سنگرسمنج کے کارکرتاؤں کی درگھٹنا میں مرتی ہو جانے کو لے کر ایک شردہنجلی سباہ کا آئوجن کیا ایوام اکت سنویدہ کرمی کو شردہنجلی ارپت کی ساتھ ہی آج پنے انہوں نے پرشاہشن کے سامنے اپنی مانگوں کو دھورایا ہے ایوام ان مانگوں کو مان لینے کی گوہر لگائی ہے میں آپ لوگوں کا صحیح ہمیں سا رہا ہے پر چل کر رہا ہے ہاں تو سنڈنگ رہا ہے میں جلا پنچاز میں جاتا ہوں جب ہم لوگ اتنا کام مکنالے پر رہے کے کرتے ہیں تو فیلڈ بل تیری ویڈی ویڈے موسیقی 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 آگامی تیویس مارچ یعنی کے شہید بھگستین کے سعادت دیوست سے ایک بار پھر انہ ہزارے اپنے ویبن مددوں کو لے کر آمران انشن شروع کرنے جا رہے ہیں وہیں گناہ کے کئی سماسیویوں نے انہ ہزارے کے ساندولن کو سمرتن دیا ہے آج یہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جب تک انہ ہزارے کا آمران انشن چلے گا تب تک گناہ میں بھی انہی مانگوں کو لے کر انشن کیا جائے گا موسیقی اور چناؤں صدار کو لے کر 23 مارچ سے آمران انشن پر بیٹھ رہے ہیں جیسا کہ پور میں بھی اس گناہ جلے نے انہی کے انہی کا سمرتن کیا تھا اسی پرکار سے انہی کے ان سب ہی باتوں کے لے کر یہ گناہ جلابی انہی کا سمرتن چلے گا اور آگا میں 23 مارچ سے لگاتار جب تک انہی کا نولن چلے گا تب تک یہ انہی جنگی گناہ میں چلے گا کینٹ تھانا پولیس نے آج سات منچلوں کو گرفتار کر مانیہ نے آئلائے میں پیش کیا ہے اور طلبے کی محلاؤں کے پرتی بڑھتے اپرادوں کو لے کر پردیش سرکار ساہیت پولیس بھی سمویدن سیل ہے اسی ایسے معاملوں میں بلکل بھی ڈھیٹ نہیں بڑھتی جا رہی ہے اسی تارتہ میں میں آج بھی بھن جگہوں سے محلاؤں ایوام بچیوں کو چھڑنے کے معاملے میں پولیس نے سات آر اپیوں گرفتار کر انہیں نیالائے میں پیش کیا ہے اس پورے گھٹنگرم میں روچک بات یہ رہی کہ پولیس نے منچلوں کو سرے رہ کان پکڑ کر بیٹھک بھی لگوائیں اے وہ امپیدل ہی نیالائے تک لے کر لے جایا گیا ماننی مکمنٹری مہود ایوان ماننی ڈیزی پی مہود ایوارا محلاؤں پر ہو رہے اپرادوں کے روچنے کے لیے جو منچلے گھڑکی ہیں جو محلاؤں کے ساتھ میں چھڑکانی جیسے اپراد کرتے ہیں بچیوں کے ساتھ میں اس کے روچنے کے لیے اسے سبیان چلایا جا رہا ہے جس میں جو اسکول کاللیج گارڈن مندر آدھی جگہ پر جو سماجیک ترپ کڑے رہتے ہیں منچلے گھڑکی ہیں کمنٹ کرتے ہیں سلیل اسارے کرتے ہیں ان سب پر سک سے سک کاروائی کرنے اسی کے تارتب میں آج ساتھ لوگوں پر ایک شک گیاون کے تحت گرفتہ کر مانی نیالا پیس کی ادا رہا ہے اور ان میں دو بیکتیوں کو خنوان چورہ کے پاس سے دو بیکتیوں کو گھوشی پرہ کے پاس سے بندر کے پاس میں ان دو بیکتیوں کو پیجی کاللیج کے سامنے جو گارڈن ہے وہاں سے بیکتی کو گلابینی سکول کے پاس سے گرفتہ کیا گیا ہے اگر آپ کے آس پاس یا کوئی اور ہے جو آپ جانتے ہیں وہاں اگر کسی رڑکی کو محلہ ہو کوئی پریشان کر رہا ہے تو اس کے سامنے میں آپ ہمیں سوچنا دیں اور ان کے خلاف سک سے سک تاروائی کی جائے لوڈا لوڈی سماج نے کیا رکتدان شویر کا آیوجن اکتا آیوجن کسمودہ استیت ہنمان مندر پر ویرانگنا مہارانی اونتی بھائی لوڈی کے بلیدان دیوز کے اپلکش میں رکھا گیا جس میں بڑی سنخیہ میں لوڈا لوڈی سماج کے یوکے وم یفتیوں نے رکتدان کیا ساتھ ہی اس کارکرم میں مکت اتتی کے روپ میں جلہ کلائٹر راجہ جن اپستیت رہے جنہوں نے رکتدان سمبت دی کئی مہتوپونٹ باتیں اپستیت جنوں کے سمکش رکھی مہارانی اونتی بھائی کے بلیدان دیوز پر سماج جنوں نے کہا یوکہ سیم نے کہا ہماری کی امید ریلی نکالیں گے میں نے کہا کہ ریلیاں تو نکلتی ریتی ہیں کلیان بھی بولے لیکن ایسا کوئی کام کریں کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں اور ہمیں بھی لگے ایک سریتشتی کا باہر ہو کہ ہم نے ایسا کوئی اچھا کام کیا سو میں سب کو بڑھائی دیتا ہوں آپ کو ازرنباد کی دیتا ہوں سادوباد کی دیتا ہوں پورے سماج جنوں مجھے روپ سے ہوا ٹیم کو کہ آپ نے ایسا بڑیہ کام کیا دیکھئے پیر سیدے دارا بیٹا پیر سیدے دارا ابھی کاری کو کتل نہیں ہوا ہے ابھی کتا جائے نہیں سبی مرم پیر سیدے چکل ہوں میں یہ نہیں ہوا ہے پیر سبی مبادی عمر س slipp Choice سبی مرم کام کے کام کے ریم کام کے سا hogy اللہ سبی مرم کامcn سماج نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ایک ریلی میں تو چلا چلا کر لوگ موٹر سائیکل اور اس سے پھٹا کے چلا کے پورتی کر لیتے ہیں لیکن آپ نے لوگوں کو جیون دان دینے کے لیے یہ کام کیا ہے تو کلکٹر صاحب نے بھی سماج کے لیے بدھائی دی خنڈلوال سماج نے کیا گڑگور پوجا کا آیوجن غرطلبے کی نوراتری کی رتحتیہ کو گڑگور پوجا کی جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہولی کے دوسرے دن سے ہی لڑکیاں ایوان سہاگنے پاروتی ماتا کی پوجا سولہ دن تک کرتی ہیں یہ توہار بڑے دھومدام سے منایا جاتا ہے سولہ دن کی پوجا کے بعد خنڈلوال سماج کے محلاؤں نے دوبے کالونی میں آج ایک نئی پہل کی شروعات کرتے ہوئے ایک بھوے آیوجن یہاں کیا اس موقع پر کالونی و سماج کی سبھی محلاؤں نے اکھٹے ہو کر ساتھ میں پوجا کیا و ساتھ میں ہی برت پورن کر بھوجن بھی کیا موسیقی 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 دیجیانہ نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر آجر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی